آج میں آپ کو ایک ایسے رکشے سے ملوانے جا رہا ہوں جو کہ آپ نے ویڈیو کی حد تک دیکھے ہوں گے لیکن حقیقت میں آج تک نہیں دیکھے ہوں گے پاکستان میں وہ رکشے آ چکے ہیں سٹیرنگ رکشے جی ہاں ان میں موجود ہے کاروالا سٹیرنگ اور عام رکشے کے حوالے سے بات کریں تو بائک کا جیسے کہ نورمل بائک سٹیرنگ ہوتا ہے سیم ایڈیز یہاں پر بھی لگایا گیا ہے اور جیسے کہ پاکستان میں روزگار سکیم رکشا ہو گیا یا پھر تیز رفتہ رکشا ہو گیا اس طرح کے جتنے بھی لوڈر رکشے موجود ہیں ان میں جو سٹیرنگ ہے وہ نورمل بائک جیسے ہی لگا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر بالکل اس کا جو سٹیرنگ ہے گول شیپ میں ہے یعنی کہ ایک کار کا سٹیرنگ جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ عام رکشا نہیں ہے اس کے ساتھ ہیڈرولیک جگ سسٹم بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ اگر بات کریں اس کی پاور کے حوالے سے اس کی پاور اس سے پانچ کنا زیادہ پاور ہے یہ ایک الیکٹرک رکشا ہے اور الیکٹرک سے مراد ایسا نہیں ہے کہ یہ الیکٹرک پر چلتا یعنی کہ بجلی پر یا بیٹری وغیرہ پر چلتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے الیکٹرک رکشا اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ اس کا جو سٹیرنگ ہے وہ الیکٹرک کے دور پر ورک کرتا ہے یعنی کہ جیسا کہ آپ کھل آٹومیٹک کارز کے حوالے سے اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ ان کا سٹیرنگ جو ہوتا ہے جیسے ہی آپ سوچ آن کرتے ہیں تو سٹیرنگ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ بلکل سمووث ہو جاتا ہے اتنا زیادہ سمووث ہو جاتا ہے کہ آپ انگلی سے بھی اسے گھما سکتے ہیں تو بلکل یہاں پر بھی سیم ایڈیز فنکشن یہاں پر ڈالا گیا ہے جیسے ہی سوچ آن کریں گے آپ کا جو سٹیرنگ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا یعنی کہ آپ انگلی سے بھی اس کو موو کر سکتے ہیں دائیں بائیں جہاں بھی موو کرنا چاہتے ہیں آپ اسے کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا نام الیکٹرک سٹیرنگ رکشہ رکھا گیا ہے اور یہ ایک چائنیز فرینڈ ہے جو کہ پاکستان میں ابھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اس کا سٹوک آ چکا ہے اور اگر آپ لوگ یہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ لے سکتے ہیں اور اگر بات کیجئے اس کی پاور کیوں اتنی زیادہ ہے اس سے پانچ گناہ کیوں زیادہ ہے اس میں انجن جو ہے دائیس سو سی سی لگایا گیا ہے جو کہ انتہائی زیادہ پاورفل انجن ہے آپ اس پر حد سے زیادہ لوڈ ڈالیجئے اس کو فل کر لیجئے اور اس کے بعد جو آپ علاقہ ہے آپ کی چڑ بچھا لیجئے آپ حد سے زیادہ دلدل میں چلا لیجئے یہ رکشہ آپ کو دھوکا نہیں دے گا عام روڈ عام چڑھائی کے حوالے سے بات کریں تو وہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے آپ اسے کیچڑ میں چلائیں دلدل میں چلائیں پھر بھی یہ رکشہ رکنے والا نہیں ہے یہی اس کی خاصیت ہے اور اسی خاصیت کی بنیاد پر اس کی قیمت کی حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ تھوڑا سا ہل جائیں گے کہ اس کی قیمت کتنی ہونے والی ہے عام رکشہ کے حوالے سے بات کریں جو پاکستان میں تیز رفتار روزگار سکیم وغیرہ اور چار اور بھی ہیں ان کی قیمتوں کی حوالے سے بات کریں تو پانچ ساڑھے پانچ لاکھ تک ان کی قیمتیں پہنچ چکی ہیں سب ساڑھے چار لاکھ تک بھی تھی لیکن یہاں پر اس کے اپوزٹ اس رکشے کے حوالے سے بات کریں تو یہ رکشہ آپ کو کتنے میں ملے گا اگر انتاظہ ہے تو کمیٹ سیکشن میں کمیٹس کر دیجئے میں آپ کو قیمت بتانے والا تو بتا دو کمیٹس کر دیا تو میں بتا رہا ہوں اس کی قیمت ہے سات لاکھ پچاس ہزار روپے جو کہ انتہائی زیادہ قیمت تو زیادہ ہے لیکن اس سے آپ نے ایک بر جب لے لیا تو سمجھ لے کہ آپ نے ایک سزوکی لے لی سزوکی سے بھی زیادہ لوڈ یہ سماح سکتا ہے ایک طرف سزوکی بان دی جائے اور دوسری طرف اس رکشے کو بان دیا جائے دونوں کا مقاملہ کروا دیا جائے تو یہ رکشہ ہنڈرنڈ اینڈ ون پرسنٹ ون آئے گا اور سزوکی پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بنایا ہوا ان کے ریٹس دیکھ سکتے ہیں سزوکی والوں کے سزوکی آج کے دورن انیس بیس اٹھارہ لاکھ کے لگ بک موجود ہے اس کی قیمت اور جو کہ حق سے زیادہ پہنچ چکی ہے تو یہاں پر اگر بات کی جائے رکشہ سس اٹھ ساڑھے سات لاکھ روپے میں اس سے ڈبل طاقت میں مل رہا ہے اس سے بڑھ کر آپ لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے اگر بات کریں رفتار کے حوالے سے اکثر میرے دوست کہیں گے سزوکی سے کس طریقے سے کمپیریزن کر رہے ہیں آپ سزوکی کی تو رفتار بھی تیز ہوتی ہے جبکہ اس کی جو رفتار ہے وہ سزوکی کے برابر ہوئی نہیں سکتی لیکن یہاں پر اگر بات کریں اس میں جیسے کہ پہلے اگر عام رکشہ کے حوالے سے بات کیے جائے تو پانچ گیر وہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر اگر بات کی جائے یہاں پر چھے گیر موجود ہیں ایک ریورس اور پانچ جو ہے وہ آگے کی طرف لگتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کی طاقت کے حوالے سے بات کریں اس کی طاقت انتہائی زیادہ زیادہ ہے ایسا نہیں ہے کہ سزوکی کا جو انجن ہے وہ آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو بغیرہ کے سی سی کے لگ بگ ہوتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کا جو ہے ڈائی سو سی سی ہے یہاں پر بھائی ٹور کنورٹر کا یوز کیا گیا ہے جو کہ انتہائی زیادہ طاقت فل ہے آٹومیٹک جیسے کہ ٹرانسویشن میں ٹور کنورٹر کا یوز کیا جاتا ہے یہاں پر بھی بلکل کسی کا یوز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ٹورک ہے جو طاقت ہے وہ ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جسے روکنا انتہائی زیادہ پوسیبل ہے اور آپ اسے پہاڑوں پر چلا سکتے ہیں ایسے ایسے علاقوں پر چلا سکتے ہیں جہاں پر سزوکی بھی نہیں جا سکتی تو آپ اس کو وہاں بھی چلا سکتے ہیں تو یہ رکشہ امید ہے کہ آپ کو انشاءالتالہ کافی زیادہ پسند آنے والا ہے اگر آس پاس کسی نے لے بھی لیا ہے آپ کے دوست آپ کے رشتدار یا پھر کسی اجنبی شخص نے بھی لے لیا ہے تو ایک بار ٹرائی ضرور لیجئے گا اگر آپ لوگ پہلے سے رکشہ ٹرائیور ہیں تو ایک بار اس کی ٹرائی لینا حق ہے اور ایک بار جب لیں گے تو آپ اپنے رکشے کو بھول جائیں گے آپ کہیں گے کہ یار یہی مجھے لینا ہے اب کچھ بھی ہو جائے آپ نے وہ لے کر ہی چھوڑنا ہے اس کے اس قدر طاقت اس کے رکشے میں موجود ہے اور سٹیڈنگ اس قدر نرم ہے سموتھ ہے کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے یقین مانو کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور اس رکشے کے منا آپ رہنے ہی سکیں گے اگر آپ رکشہ چلاتے ہیں یہ اگر آپ رکشہ نہیں چلا رہے فر ایسا پر رکشہ سے انٹرسٹیٹ نہیں ہے تو یہ ویڈیو شیئر کر دی جائے گا ان دوستوں تک جہاں تک رکشہ مطلب کہ جو رکشہ ڈرائیور ہیں اور رکشے میں اپنا روزگارڈ سلانا چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ